اسلام علیکم امید آپ لوگ سب خیرین سے ہوں گے آج ہمارا لیکچر ہے what is the difference between online arbitrage and retail arbitrage ان دونوں کا یعنی کی difference یعنی کی تھوڑا سا ہے مدرب کے اس میں اتنا زیادہ difference نہیں ہے باقی تمام دونوں موڈلز یعنی کی online retail arbitrage work same ہی کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح work کا mechanism تھا جس طرح work کرتا ہے online arbitrage retail arbitrage بھی same میں بارکاتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے فارکزمپ آنلین ارمیٹر میں ہم کیا کرتے تھے کہ online website میں جاتے تھے online website ریٹیلر کی ویب سائٹ میں جاتے تھے اور پروڈیک کو پچیس کرتے تھے جو ہم نے لسٹ کی ہوئی تھی amazon پر ہم نے research کر کے جس کو ہم نے یعنی کے جس کی ہم نے product buy کرنی تھی retail arbitrage online arbitrage ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے تھے online retailer کے پاس جا کے وہ product ہم خریدتے تھے دس سے بیس یونٹ ہم خرید کے اس کو prep کر کے amazon کے warehouse میں بیجتے تھے اور اس کے بعد ہماری سیلنٹ بلکہ retail arbitrage میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ فیزیکلی جاتے ہیں اس store میں جس طرح فارکزمپ والمارٹ ہو گیا کوسپ ہو گیا یا کوئی بھی store ہیں فیزیکلی آپ اسے میں رہ رہے ہیں یوکی میں رہ رہے ہیں آپ فیزیکلی جاتے ہیں اس store کو ویزٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اس product کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارکٹ سکین کرتے ہیں اور سکین کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کو product profitable ہے آپ کو amazon پہ وہ 30 ڈالر کی سیل کر رہا تھا اور آپ کو وہاں پہ یعنی کہ جو فیزیکلی store کو آپ نے ویزٹ کیا تھا وہ آپ کو مل رہی ہے فیپٹین ڈالر کی ملی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسی کی دس یونٹ آپ لے کے اس کو prep کر کے گھر میں ہی prep کر کے اگر آپ جو ایسے میں رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت سی opportunities ہوتی ہیں کیونکہ ہم پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں پر وہ مگوار نہیں سکتے کیونکہ مگوانے میں آتے ہیں یعنی کہ ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کے جب پرافٹ ہے وہ بھی کام ہو جاتا ہے تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ فیزیکل store کو ویزٹ کرتے ہیں وہ دس سے بیس یونٹ لے کے ایک دو product کے لے کے وہ ان کو prep کرتے ہیں امازون کی ویہر آس میں بیٹھتے ہیں اور ان کی سیلنگ سٹارڈ ہو جاتی ہے تو یہ ایک ڈیفرنس ہے کہ ہم آن لائن ویب سائٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ ریٹیلر آن لائن ریٹیلر کے پاس جا کر ہم وہ product کو purchase کرتے ہیں ٹھیک ہے ریٹیل آر بیٹراج ان کے لیے opportunities ہے جو کہ وہاں پہ اس لوکلی رہ رہے ہیں مطلب جو وہاں پہ سٹیزنشپس ہے سٹیزن ہے جس کنٹری کے وہاں پر ان کے لیے بیسٹ ہے اور ریٹیل آر بیٹراج ٹھیک ہے آپ کو پھر ایک بات باہر ہوا کے لیے کرا دوں کہ آن لائن آر بیٹراج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ آن لائن ویب سائٹ پہ جا کر ریٹیلر کی ویب سائٹ پہ جا کر اس product کو purchase کرتے ہوتے ہیں بلکہ جو ریٹیل آر بیٹراج ہوتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں کہ فیزیکلی جا کے سٹور کو وزٹ کرتے ہیں سٹور کو وزٹ کرنے کے بعد وہ product کو ہم purchase کرتے ہوں اور اس کو پرائپ کر کے امازون کے ویئر آکس میں بیٹھتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی ڈیفرنس ہیں ان دونوں کے درمیان آمین آر بیٹراج کے درمیان اور ڈیٹیل آر بیٹ کر امید ہے آپ کو ڈیفرنس سمجھ آگیا ہوگا اگر کوئی بھی question اور سوالے سے تو پریز کومنٹ کر دیجئے لئے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کا ذاتہ اب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں گا اور دعا ہمیں یاد رکھیں گا اللہ حافظ